ملک کو پولیو فری بنانے کا مشن 20 ستمبر سے شروع ہونے والی پولیو مہم کا افتتاہ ڈپٹی کمیشنر اوکڑا ریٹائر کیپٹن محمد علی اجاز نے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اصطال میں پولیو کے قطرے پلا کر کر لیا اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں اوکڑا سے محمد آسل کو کر اپنی اس ریپورٹ میں ڈپٹی کمیشنر اوکڑا کیپٹن ریٹائر محمد علی اجاز نے پانچ سال سے کم عمر بچوں کو انصداد پولیو ویکسن کے قطرے پلا کر بقیدہ اس مہم کا افتتاہ ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اصطال اوکڑا میں کیا اس موقع پر ایڈیشنر ڈپٹی کمیشنر فنانس اینڈ پلاننگ چوری تاہرمین سیو ہیلس ڈاکٹر عبدالمجید متعلقہ افسران ڈاکٹرز پیرا میڈیکل سٹاف اور صحافی بھی موجود تھے ڈپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹائر محمد علی اجاز نے کہا کہ انصداد پولیو مہم میں حصہ لینے والی ٹیموں کی سکیورٹی کو یقینی بنایا گیا ہے اور اس سلسلہ میں پولیس و کام نے مکمل انتظامات کیے ہیں ان ٹیموں کی نگرانی کے لیے بھی افسران کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے اور میں خود بھی فیلڈ میں موجود رہوں گا سیو ہیلس ڈاکٹر عبدالمجید نے 20 ستمبر سے شروع ہونے والی انصداد پولیو مہم سے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ یہ مہم 20 ستمبر تک 24 ستمبر تک جاری رہے گی حالیہ انصداد پولیو مہم کے دوران پانچ سال تک کی عمر کے چار لاکھ پچھتر ہزار پانچ سو بچوں کو انصداد پولیو ویکسین کے قطرے اور ویٹامینے کے قطرے پلائے جائیں گے اس مقصد کے لیے اٹھارہ سو اکسٹ موبائل ٹی میں جبکہ ایک سو اکتالیس فکس پوائنٹ اور چھاسٹ ٹرانزسٹ پوائنٹ بنائے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ قومی اہمیت کا معاملہ ہے اور اس سلسلے میں کوئی کمی کتا ہی نہیں رہنی چاہیے اور اس جذبے سے اس مہم کو مکمل کرنا ہے کہ ہم پولیو فری پاکستان کی منزل حاصل کر سکیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عاصف کھوکر اکارا